بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے مقال صاحب دور آپ دیکھ رہے ہیں کیریشن یوٹیوب چینل جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس چینل کے اوپر جو ہے کوئی بھی لیٹس نیوز آتی ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہم فوراں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہم نے جو ہے بہت زیادہ اگزیم کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس آئی ہیں چینل کے اوپر ہم نے اپلوڈ کر دیا جن بچوں نے ابھی تک نیوز نہیں دیکھی وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ اگزیم کے حوالے سے آپ کی ساری پریشانی ختم ہو سکے تو بچوں آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے بورڈ کی طرف سے ایک بہت ہی اہم اف ڈیٹ آئی ہے یہ میں بورڈ کی سائٹ گروپ پر موجود ہوں یہ دیکھیں بورڈ نے پریس ریلیز کی ہے اگزیم کے حوالے سے میٹرک انٹر کے اگزیم کے حوالے سے بورڈ نے ایک بہت اہم نوٹیفیشن جاری کیا ہے یہ بچے جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیہان سے سن لیں یہ نہ ہو کہ اسی بچے کا نقصان ہو جائے یہ دیکھیں بورڈ کی طرف سے جو پریس ریلیز کی گئی ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ کے زیر احتمال انٹر میٹرک سلانہ امتحان دوزار اکیس میں شرکت کرنے والے جو ریگولر بچے ہیں پرائیوٹ بچے ہیں ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے امتحانی سینٹر میں اپنی تارہ ترین پاسپورٹ سائز رنگین تصویر اپنے مطلقہ سربراہ پرنسیپل سے تصدیق شدہ اپنے ہمراہ لائیں پرائیوٹ امیدوار اپنے مطلقہ زلے یا اپنے رہیش کے قریب ترین کسی بھی گورنمنٹ سکول یا کالیج کے پرنسیپل سے تصدیق کروا کر لائیں بسورت دیگر انہیں امتحان میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ بچوں اچھی طرح سکرین کپ پر دیکھ لیں بورڈ نے نوٹیفیشن جاری کیا گیا ہے میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے بورڈ نے کہا ہے کہ جب آپ نے سینٹر کے اندر آنا ہے تو اپنی ایک فوٹو پاسپورٹ سائز فوٹو اس کو تصدیق کروا گے پرنسیپل سے پھر لے کر آنا ہے یہ سکرین کے اوپر نوٹیفیشن دیکھ سکتے ہیں دوسری اہم اپ ڈیٹ جو آئی ہے بہاولپور بورڈ کی طرف سے تو یہ دیکھیں بورڈ کی سائیڈ کے اوپر مجود ہوں بہاولپور بورڈ کی سائیڈ مجود ہے تو یہ دیکھیں لکھا ہوگا ہے کہ دونلوڈ پرائیویٹ رولنبر سلیپ انٹر کی جو رولنبر سلیپ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے میں اب اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے جو ہے اس کے اوپر فارم نمبر کے ساتھ اس کو سرچ کر سکتے ہیں جو ڈیسٹریشن نمبر ہے اس سے سرچ کر سکتے ہیں اپنے نیم کے ساتھ اس رولنبر سلیپ کو آپ سرچ کر کے اپنی رولنبر سلیپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو اپ ڈیٹ سائی تھی بورڈ کی طرف سے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے جیسے جیسے اپ ڈیٹ آ رہی ہے ایکزیم کے حوالے سے اور جو ہے جو اس طرح سیپلی والے بچے ہیں اپروومنٹ والے بچے ہیں تو اس حوالے سے ابھی تاک جیسا کہ بچے بڑے پڑیشان تھے کہ ہماری کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ نہ ہی رولنبر سلیپ آئی ہے جو سیپلی والے بچے ہیں اور اپروومنٹ والے جو مارکس اپروف کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک میٹنگ ہے اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس چینل کو اللہ حافظ